اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں بہت زیادہ خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لئے ایک بڑی مزدار سی چیزی سی ریسپی لے کے یہ ہوں ٹوٹلی ہوم میڈ سو ٹیمٹنگ اینڈ ڈیلیشیس آپ لوگوں نے مست ٹرائے کرنی ہے یہ ہے جی چکن چیزی سلائیڈرز اس کے انگریڈنز کی طرف چلتے ہیں بونلس چکن لیا میں نے 500 گرام کچھ کونز ہیں گرین چیلیز ہیں ٹومیٹو لیے میں نے سیڈ لیس ون انین ہے اسے چاپ کر لیا ہے سم آلیبز یہ جتنی بھی میں آپ کو ویڈیز بتا رہی ہوں یہ آپ اپنی چوائس سے اکارڈنگ لے سکتے ہیں یہ ہے جی جناب ہم نے لی کچھ مزرائلہ چیز تھی اور اس کے علاوہ رڈ چلی فلیکس ہیں کرشت بلیک پیپر ہے ٹوماتو کیچپ ہم لیں گے دن ہمیں چاہیے ہوگا اس کے اندر وائٹ فینیگر چلی ساوس اور سویا ساوس اس کے علاوہ ہم لیں گے سالٹ ٹھیک ہے اور یہ ہے آئل ہمیں جتنا چاہیے ہوگا باقی چیزیں آپ لوگوں کو جو چاہیے وہ ہیں مکسٹ ہرپس اس سے ان کا فلیور بہت اچھ آئے گا کچھ میں نے آپ کو پہلے بتایا چیز چاہیے یہ ہے پیپرکا پاودر یہ آپشنل ہے نہیں ہے تو آپ ریو چلی پاودر ڈالیں مسترد پاودر مایونیز اینڈ کیچپ چلتے ہیں جی ریسپی کی طرف بناتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک پین لیا ہے اس کے اندر ہم نے آئل ڈال دیا جیسے ہی آئل گرم ہوگا ہم اس میں ڈال دیں گے انین میں نے آپ کو بالکل بھی اس ریسپی میں ریشو اس لیے نہیں بتائی چیزوں کی کیونکہ یہ آپ کے اپنی پساند کی اکارڈنگ ہے آپ کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں چیزیں جیسے ہی آپ دیکھیں کہ انین سوتے ہونے لگی ہیں تو ہم کیا کریں گے اس کے اندر ایڈ کر دیں گے چکن جو کہ میں نے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کاٹ کے رکھا ہوئے آپ چاہیں تو یہ چکن منس میں بھی یعنی چکن کے کیمے کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ تو یہ بے حد یمی اور ڈیلیشیس لگتا ہے آپ کی ہر بائٹ میں وہ آتا ہے جس طرح سے آپ کے گھر والے اور آپ پسند کریں you can try it now we are going to add ہم ایڈ کریں اس کے اندر کونز یہ میں نے can کے لیے تھے پھر میں نے ڈالے اس میں tomato یعنی tomatoes seed اس کا نکال دیا تھا پھر میں نے تھوڑا سی بندگو بھی ڈالی ہے آپ چاہیں اس میں کیپسیکم ڈال لیں گاجریں ڈال لیں یعنی carrots ڈال لیں whatever you like آپ اپنی پسند کے اکارڈنگ اس میں ویڈیز کو چینج کر سکتے ہیں then ہم ڈال رہے ہیں اس کے اندر ساری sauces soya sauce chili sauce vinegar اور اس کو اچھے طریقے سے میں ایک mix دے رہی ہوں میں نے اس لیے یہ easy کر کے آپ لوگ کے سامنے پریزنٹ کیا ہے ریسیپی کیونکہ ساری ingredients گھر میں مجود ہوتے ہیں اور آپ اسے بنا کے اپنے گھر والوں کو بہت زیادہ ایک نئی چیز جو ہے وہ ریپیزنٹ کر سکتے ہیں اور اسے بہت زیادہ like کریں گے انشاءاللہ then میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے red chili flakes black pepper اور mustard powder paprika powder paprika powder is optional اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ red chili powder بھی add کر سکتے ہیں اور اسے skip بھی کر سکتے ہیں لیکن اس سے آپ دیکھیں گے اس کا color بہت ہی زیادہ خوبصورت آتا ہے بکاوز جب ہم اس میں minus add کرتے ہیں تو اس کا color تھوڑا orange ہو جاتا ہے وہ ہی ہمیں require then میں add کر رہی ہوں اس میں mixed herbs اب میں نے اس میں salt add کیا یہ سب کچھ آپ نے اپنے flavor کی according جو ہے اس میں add کرنا آپ کامیان زیادہ کر سکتے ہیں آپ اس کو ضرور try کریے گا بہت زیادہ مزیدار ریسپی بنتی ہے آپ جو feedback دینا اور جھٹ پٹ بنتی ہے اب میں اس میں ketchup add کر دیا اور اس کو مچھے طرح سے mix کر رہی ہوں اور میں آپ کو دکھاؤں گی بھی کہ کس طرح سے chicken جو ہے وہ properly done ہو چکا ہے جب آپ کو پتا چلے کہ chicken properly done ہے تب آپ اس کو بند کر دیں گے میں اس میں green chili z add کی ہے اور یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں chicken بہت اچھے طریقے سے properly done تھا یہ دیکھیں yes اور اب ہم کیا کریں گے جی اس کو ہم کیا کریں گے turn off کر دیں گے flame یعنی چولہ بند کر کے جب وہ room temperature پہ آ جائے گا اس time میں مائنیز ایڈ کرنی ہے یہ آپ نے ضرور یاد رکھ جلدی جلدی میں یہ نہیں کرنا گرم گرم میں ایڈ کر دیں مانا وائل چھوڑ جائے گا اور کام خراب ہو جائے گا یہ جی میں نے homemade buns بنائے تھے اگر آپ کو اس کی ریسیپی چاہیے تو آپ مجھے بتائیں میں آپ ساتھ ضرور شیئر کروں گی چیک کریں ان کی fluffiness کتنے soft ہیں کتنے مزیدار لگ رہے بنے ہوئے ان کو ہم درمیان سے cut کریں جو slider کی buns ہوتے ہیں وہ ایسے جوائنٹ ہوتے ہیں جوڑے نکال لیا چیز ملٹ ہو جائے گی they are ready to serve آپ انہیں serve کریں اور بہت زیادہ enjoy کریں آپ نے ریسیپی must try کرنی ہے میرے ساتھ اپنا feedback share کرنا ہے آپ لوگ مجھے اسی طرح سے پیار کرتے رہیں اور سپورٹ کرتے رہیں آپ لوگوں کے لیے بتائیں یہ کس طرح سے بنائے اور اس کو ضرور enjoy کریں اپنا بہت زیادہ حیال رکھئے گا مجھے بھی دعا میں یاد رکھئے گا فی امان اللہ